بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین و حواتک السادقین یاک نعبدو و یاک نفطاہین خدا ون مطال افضل اللہ برکت کتاب میں فرماتا ہے سورہ حمد میں کہ اے میرے بندے تو کہہ دے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ مدد مانگنا اور عبادت کرنا دونوں ایک دوسرے کے لیے برحان ہیں ایک دوسرے کے لیے دلیلیں ہیں جس کی عبادت کی جائے جس کا خادم بنا جائے جس کی خدمت کی جائے اسی سے ہی مدد مانگنی چاہیے اسی سے ہی موزد مانگنا چاہیے اسی سے ہی ریوارڈ لہذا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں اب چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور اس کی فضیرتیں ہیں اس کی ورکتیں ہیں پھر یہ مغفرت کا مہینہ ہے اس کے بعد نجات کا مہینہ ہے اسی میں ہمیں جس نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو صحیح و سالم یعنی اپنے آپ کو اس نہج پر نہ چلا لیا جس پر خدا چاہتا ہے کیونکہ یہ خداوند متعال کا مہینہ ہے اور ہم سب اس کے مہمان ہیں تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور اس کے وسیع علی ابن عبدالعی علیہ السلام کی شفاعت بھی اسے نصیب نہیں ہو سکتی جس نے ماہ رجب میں اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر سکا اپنے معاملات کو تو ماہ شابان کی طرف آ جاتا ہے جو ماہ شابان میں بھی نہ کر سکی وہ ماہ رمضان میں تو یہ ایک اس کا انتہائی اور تیسرا مرلہ ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ نوجوانہ سے خطاب ہے اور اپنے سے چھوٹے کم عمر کم سنوں سے بات ہے اور روزانہ کی یہ مسائل ہیں تو اس دفعہ ماہ مبارک رمضان میں ہم وہ باتیں جن کو چھوٹا سمجھتے ہیں ان پر گفتگو کی جائے مثلا کہ گفتگو کیسے کی جائے یہی ایک بات ہے گفتگو کا انداز کیسے اپنایا جائے کیونکہ کولوجز میں یونیورسٹیز میں مدرسوں میں جہاں بھی ہم بیٹھے ہوں کچہری میں زیادہ تر حصہ جس بات کا ہے وہ کونسی ہے یا تو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں کان سے سنتے ہیں آنکھ سے دیکھنا کان سے سننا رییکشن رییکٹ کہاں سے ہوگا سامنے کہاں سے آئے گا وہ جو کہتے ہیں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کہاں سے ہوگی ان پٹ ہمارے لیے ہماری آنکھوں سے ہے ہمارے کان سے ہے آؤٹ پٹ ہماری کہاں سے ہوگی وہ ہماری زبان سے ہوگی زبان سے جو چیزیں نکلتی ہیں انہیں ہم الفاظ کہتے ہیں الفاظ مل کے جملے جملے مل کے پیراگراف کتابیں بنتی ہیں تو ایک زمانہ بن جاتا ہے ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ انداز گفتگو ہمارا کیسا ہونا چاہیے یہی جو آیت ہے کہ اے میرے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ ایک ایسا جملہ ہے جس نے پوری کائنات کے تمام مقاصد کو آپس میں جمع کر دیا ہے ملا دیا اور ایک نکتے پر لے آیا ہے ہمیں محکر میں بیٹھے ہیں تو گفتگو کیسے کرنی چاہیے اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو گفتگو کیسے کرنی چاہیے آفیس میں بیٹھے ہیں تو گفتگو کیسے کرنی چاہیے اور الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا چاہیے ایک نکتہ میں آپ کی خدمت میں آج عرض کرتا ہوں انشاءاللہ پھر اسی پر بات ہوتی رہے گی خداوند مطال نے توفیق عطا فرمائی ایک شخص امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے گفتگو اس کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو امام علیہ السلام دو جملے میں اس کی بات کو پورا کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں فرماتے کیا ہیں لَقَدْتَرْتَ شَكِیرَةً وَحَدَرْتَ سَكْبَةً یعنی تو نے کیا کیا ہے تو نے اپنے وقت سے پہلے اپنی گفتگو شروع کر دی ہے ماشاءاللہ اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ گیا یہ میں نے خود کہہ دیا آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو سنبھال اپنے آپ کو دیکھ اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے میں آپ کو اڈریس بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں اور زیادہ آسانی ہو چار سو دو نمبر حکمت ہے یعنی کلمات ایک کسار میں ہیں یہاں سے وہ کہا کیا جاتا ہے شکیرہ کس کو کہتے ہیں وہ پر ہیں جو کسی پرندے کے اس وقت آ جائیں جب وہ دنیا میں آتا ہے اور اس کے کچھ دن گزرتے ہیں وہ جب محکم نہ ہوں اس وقت اور ساکبہ کیا ہے یہ ایک وہ جس سے وہ طاقت پکڑتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے جاتا ہے یعنی یہ شتر کے لیے ہوتا ہے اونٹ کے بچے کے لیے آتا ہے تو پس کہا گیا جب اتنی زیادہ گفتگو کر رہا تھا یعنی اپنی اوقات سے بڑھ رہا تھا لہٰذا اپنی علم سے زیادہ گفتگو نہ کرو ماشاءاللہ اور اپنی قدر پہچانو پس فرمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو خود کو پہچان لے جب خود کو پہچان لیتا ہے تو اپنی زبان پر کابو پا لیتا ہے قرآن مجید پورا اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں اپنی ہدایت کی کتاب میں وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو لفظ ایک ہے معنی زمانوں سے پر ہے ماشاءاللہ ہر رمانے کے لیے ہیں پس ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم گفتگو کو مقتصر کریں اقتصار دیں لیکن مخاطب کو پہچانتے ہوئے اپنے اولاد کو کیسے گفتگو کریں اپنے ماں باپ سے کیسے گفتگو کریں پھر وقت آ جائے اور خدا کرے ہماری زیارت ہو اپنے وقت کے امام سے کیسے گفتگو کریں نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے خداون مطال سے گفتگو ہے قرآن پڑھتے ہیں تو خداون مطال ہم سے گفتگو کر رہا ہے یہ گفتگو کے انداز ہیں انشاءاللہ آئندہ یہ گفتگو جاری رہے گی اور دعا ہے خداون مطال سے جن لوگوں نے دعائیں ذمہ لگائیں ہیں خداون مطال ان کو قبول و مقبول فرمائیں بہت کے محمد و آل محمد محمد